اسلام علیکم یہ ہے خبر کی دنیا اور میں ہوں زشان بشیر نظر ڈالیں گے دنیا ہیڈلائنز پر دہشت گردوں سے مذاکرات ہوں گے یا آپریشن وزیراعظم آج مسلم اگنون کی پارلیمانی پارٹی کو اعتماد ملیں گے پربیز رشید کہتے ہیں طالبان کی مذاکرات کی پیشکش پر غور ہوگا پاکستان اور امریکہ کے درمیان سٹریٹیجک مذاکرات آج واشنگٹن میں ہوں گے افغانستان سے پہنچ انخلاب پر بھی باتچیت ہوگی دہشت گردی پر قابو پانے میں ناکامی کا نزلہ عبام پر گر گیا سندھ میں ایک ماہ کے لیے ڈبل سواری پر پابندی لگا دی گئی ہنگو میں کھلوانا بم پھٹنے سے جانبہ کھونے والے چھے بچوں کی نمازی جنازہ آج ادا کی جائے گی سانہہ دولت پور میں جانبہ کھونے والے اکیس بچوں کا سکول آج دوبارہ کھول دیا جائے گا طلبہ آج بھی ساتھیوں کو یاد کریں گے شاہ فرمان پولس لے کر چیف ایکزیکٹیف پیس کو اتارے سدوزائی کے گھر پہنچ گئے بزلی کے دو غیر قانونی کنیکشن پکڑنے کا دعویٰ تحریک انصاف کا پیسکو کے سربراہ کی بڑترفی کا مطالبہ بحریہ ٹاؤن کے تعمیراتی منصوبوں کی مقبولیت میں بے پناہ اضافہ کراچی میں بکنگ کے لیے لوگوں کا تانتہ بند گیا شہریوں کا بحریہ ٹاؤن میں سرمایہ کاری پر بھرپور اعتماد کا اظہار ملدان اور بہاول پور سمیت جنوبی پنجاب کے بیشتر علاقے آج بھی شدید دھنکی لپیٹ میں جی ٹی روڈ پر حد نگاہ صفر ہو گئی یوکرین میں اپوزیشن کے احتجاج میں شدت آ گئی مظاہرین نے وزارت انصاف کی عمارت پر قبضہ کر لیا اور لاؤس انجلس میں گریمی ایوارز کی تقریب جاری ہالی ووڈ سٹارز کے شرکت